بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں خوش ہیں میرا نام رائی نور ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں بیٹا میں نے آپ کے ساتھ ایمکیٹ ایک ایو کا یوں ٹیسٹ ہے اس کا میت پورشن ڈسکس کرنا ہے اس کے بیسیکلی پریکٹس قویسنز ہیں یہ اور اس کو میں نے سیمپل ٹیسٹ نمبر ون کا نام دیا ہے اور اس سے پہلے ٹیسٹ ٹونٹی فائیو ٹونٹی فور تک جو ہے وہ ہم یہ ٹیسٹ کر چکے ہیں اور اس ٹیسٹ کے ٹوٹل جو ہیں وہ تھرٹی قویسٹنز ہیں تو ابھی اس ویڈیو میں میں فور قویسٹنز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تو آئیں جی بسم اللہ کرتے ہیں جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ایک ایو کا جو ٹیسٹ ہے اس میں بسیکلی جو ہائی سکول کے کونسپٹس ہیں میکٹری کو لیولز جنرل میتھمیٹکس اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں ان میں سے زیادہ تار قویسٹنز آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس سے پہلے والے بھی جتنے قویسٹنز ہم آپ پڑ چکے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے وہ قویسٹن یونیسٹی والے پوچھتے ہیں تو قویسٹن ٹونٹی فائیو سٹارٹ کرتے ہیں if a machine can place a cap on a bottle of soda every 0.8 seconds یعنی کہ 0.8 seconds میں وہ جو machine ہے وہ ایک bottle of soda کے اوپر جو cap ہے وہ لگا لیتی ہے 0.8 seconds how many bottles can be capped in 2 hours 2 hours میں کتنے bottles کے اوپر جو ہیں وہ cap لگ سکتے ہیں اب دیکھیں جیسے میں آپ کہتا ہوں کہ جناب 2 seconds میں جو ہے نا یہ ایک کام ہو رہا ہے ایک bottle جو ہے نا وہ بان رہی ہے 2 seconds میں ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس 20 bottles کتنے کی لگیں گی 20 bottles کتنے ٹائم میں بنیں گی تو آپ 20 into 2 کر دیں گے تو 40 seconds آ جائے گا اسی طرح سے میں کہہ دوں کہ 2 seconds میں اگر ایک بوٹل جو ہے وہ بن رہی ہے یا ایک بوٹل کے اوپر کیپ لگ رہا ہے تو اتنے ٹائم میں یعنی کہ 10 seconds میں کتنے بوٹلز کو پر کیپ لگے گا تو آپ کیا کریں گے 10 ڈیوائیڈ بائی 2 کر دیں گے یعنی کہ total جو ٹائم ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے ایک بوٹل کے ٹائم کے ساتھ تو آپ کو number of بوٹلز آ جائیں گی اسی طرح سے یہاں پر جو ٹائم ہے وہ 2 آورز ہے اب اس کے seconds بنا لیں اور جتنے seconds بنیں گے اس کو 0.8 سے ڈیوائیڈ کر لیں گے تو number of بوٹلز آ جائیں گی اب دیکھیں 1 آور میں 3600 seconds ہوتے ہیں تو 2 آورز میں 3600 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو 7200 seconds بن جائیں گے اوکے اب آپ 7200 کو 0.8 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ بنے گا number of بوٹلز آ جائیں گے اس کو simplify کریں تو یہ point ختم کریں تو اوپر 10 آ جائے گا اوکے یہ point ختم ہوا تو اوپر 10 آ گیا اس کو ڈیوائیڈ کر لیں 8 972 اور 900 900 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو 9000 اس کی correct option جو ہے بیٹا وہ ہے جی بیٹا 9000 جو ہیں وہ بوٹلز کے اوپر cap 2 آورز میں لگے گا کلیر ہے بات کلیر ہے question لیں جی اب آجیں آپ next question پہ question 26 پہ دیکھیں question کی statement ہے کہ death rates for 3 diseases are disease R ہے یہ 10,000 میں سے 2 people ہیں اوکے disease S جو ہے وہ unit 100 1000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 میں سے 13 people ہیں ان کا death rate اور اس کے بعد disease T سے 1,000 میں سے یعنی 1,000 میں 5,0 ہوتی ہیں unit 10,000 10,000 10,000 10,000 1,000 میں سے 9 people جو ہیں وہ ان کی death ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ what is the combined death rate for the 3 diseases mia بین death rate کتنا ہوگا ٹھیک ہے جی اب دیکھیں maximum یہاں پر 10 lakh people ہیں اس سے ہم 1 لیک ہے اور پھر 10,000 ہے 10,000 میں سے 2 اور 10 لیک میں سے 30 اور 1 لیک میں سے 9 اگر ان کو میں ایکوال کر دوں تو وہی پروپورشن بنے گی نا مطلب وہی ریشو بنے گی جیسے میں کہتا ہوں کہ 15 ریشو 10 تو آپ اس کو 3 ریشو 2 بھی کہہ سکتے ہیں سمپلی فائی فارم میں تو میں اس کو بھی 10 لیک بناتا ہوں اس کو بھی 10 لیک بناتا ہوں اب اس میں دیکھیں 60 ہے تو اس میں 40 ہے اس کو میں اگر 100 سے ملٹیپلائی کروں تو یہ 10 لیک بن جائے گا نا تو 100 سے ملٹیپلائی کریں تو ادھر کیا بن جائے گا 200 200 بن جائے گا یعنی کہ آپ کے پاس فرس جو ویلیو ہے یہ آ جائے گی میں یہ ریش کر دیتا ہوں یہ ہم نے کر لیا question اب آپ کے پاس یعنی کہ 200 جو ہے وہ 10 لیک میں سے ہوں گے پھر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ 13 ہے 10 لیک میں سے اور اس کو اگر میں 10 سے ملٹیپلائی کروں 1 لیک کو تو پھر یہ 10 لیک بن جائے گا تو یہاں جائے گا 90 دونوں طرف ملٹیپلائی کرنا ہے 90 اور 10 لیک ان کو بیٹا آپ ایڈ کریں 290 میں 13 ایڈ کیا تو کتنا بنا 303 تو 303 out of 10 لیک بن گیا combine جو death rate ہے وہ 303 out of 10 لیک ہے بیٹا ٹھیک ہو گیا ایسے کر سکتے ہیں یا آپ اس کا جو ہے نا وہ LCM لے لیں LCM لے کے کس طرح سے solve کر سکتے ہیں میں اپتاتا ہوں یعنی کہ 2 over 10,000 plus 13 over 10,000 plus 9 over 1,000 ٹھیک ہے اس کا آپ LCM لیں تو آنسر یہ ہی آئے گا یہ آ جائے گا 10,000 LCM آ جائے گا 10,000 اس پہ کٹ کریں تو 100 100 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا 200 یہ 13 آ جائے گا اور 1,000,000 کو اس پہ divide کریں 10 10 9,090 آ جائے گا اور 303 over 10,000,000 آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ 10,000,000 میں سے 303 جو ہے نا وہ death ہوں گی دونوں طرح سے کار سکتے ہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو clear ہے یہ question چلیں جی اب چلتے ہیں question 27 پہ question 27 کی جو statement ہے وہ یہ ہے کہ if 7 apples cost y cents how many apples will x dollars buy یعنی کہ 7 apples کی جو cost ہے وہ y cents ہے اور how many apples will x dollars buy x dollars کے کتنے apples ہمیں ملیں گے یہ question ہے ہمارے پاس تو اس کو اب آپ جو ہے نا وہ ratio والے method سے یعنی کہ direct proportion والے method سے یا inverse way کیونکہ اس میں y اور x ہے تو اس میں direct proportion ہی لگے گا unknown زیادہ ہیں تو کرتے ہیں جی question اس کو میں ریش کر دیتا ہوں یہ ریش کر دوں جی اوکے جی ماشاءاللہ سمجھ دار ہیں آپ سب دیکھیں 7 apples cost y cents 7 apples ادھر لکھیں y cents ٹھیک ہے جی پھر کیا کہتے ہیں how many apples ہم نے کیونکہ x بھی آگے آ رہا ہے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ t apples ہم نے find کرنے ہی ہے یا a apples کہہ لیں اور وہ x dollars ہیں اس کے آپ cents بنائیں 1 dollar میں 100 cents ہیں تو x dollars میں cents کتنے آ جائیں گے 100 x ٹھیک ہے بٹا اب ہم نے t کی value find کرنی ہے تو direct proportion لگائیں اور کیونکہ y اور x t unknown ہیں صحیح ہے تو اس سے ہمیں comparison کرنا مشکل ہے کیونکہ y اور x unknown ہیں ٹھیک ہے تو جب اس طرح سے ان کو compare کرنا مشکل ہو تو آپ نے ہمیشہ direct proportion لگانی ہے solve کریں جی جہاں سے arrow start ہو رہا ہے اس کو اوپر لکھتے ہیں t by 7 is equal to 100 x over y تو t is equal to 7 کو ادھر multiply کریں تو 700 x over y آ جائے گا ٹھیک ہے بلکل آسان question تو اس کی correct option کیا بنے گی وہ پڑی جی delta option delta option بیٹا اس کی correct option ہے اوکے جی اب آج question number 28 پہ دیو is twice as old as bob دیو کی جو age ہے وہ bob سے twice ہے جو کہ bob بات کرے ہیں وہ سٹیو سے تین سال پڑا ہے if steve is 4 years old اگر steve کی جو age ہے وہ 4a ہو 4a years تو دیو کی age find کریں ٹھیک ہے اب یہ age problem کا question ہے basically age problem تو جیسے جیسے data لکھا ہو جیسے جیسے question لکھا ہو ویسے equations بناتے جائیں اور age problem میں کوشش کریں کہ x y لکھنے کی بجائے unknown variable لکھنے کی بجائے جو نام ہوں انہی کے first letters جو ہیں وہ use کرتے جائیں جیسے دیو کا d use کر لیں bob b ہے تو اس کو میں لکھوں گا تو یہ بنے گا d دیو جو ہے is twice as old as bob تو دیو d is equal to 2b آ جائے گا کیونکہ دیو جو ہے وہ bob کی age کا twice ہے اس کے بعد who is 3 years older than steve یعنی کہ جو bob ہے وہ steve سے 3 سال بڑا ہے تو steve کی age میں 3 years آپ add کر دیں تو bob کی age آ جائے گی ایسے ہی ہے پھر کہتے ہیں کہ جی steve is 4a years steve کی جو age ہے وہ 4a ہے steve کی جو age ہے وہ 4a ہے تو اس میں آپ s کی جگہ پہ 4a put کرتے ہیں اوکے تو bob کی age کیا بن جائے گی bob کی age بن جائے گی 4a plus 3 s کی جگہ پہ 4a put کیا پھر دیو کی age پوچھ رہے ہیں اب دیو کی age میں b کی جگہ پہ آپ 4a plus 3 لگا دیں گے تو ہمیں دیو کی age مل جائے گی 4a plus 3 تو یہ آ جائے گا 8a plus 6 بیٹا دیکھ لیں ڈیلٹا آپشن ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اور یہی اس کی کریکٹ آپشن ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں تک یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے ان کوئیسنز کو آپ اچھے سے پڑھیں کوئی پرابلم ہو آپ لازمی مجھ سے پوچھیں شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ بھی لازمی کریں باقی نیکس ویڈیو تک کے لیے رائے نور کو اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ